کیا سعودی عرب کے اندر فیملی ٹیکس ختم ہو گیا یا ختم ہونے جا رہا ہے اکامہ ٹیکس کے بعد فیملی ٹیکس کے حوالے سے وزارت محنت کا واضح موقف سامنے آ گیا کیا آئندہ آنے والے سالوں میں اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا کیا فیملی والوں کے لئے کوئی خوشخبری ہے آج کس ویڈیو کے اندر ہم وزارت عمل کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کی روشنی میں بات کریں گے کہ فیملی ٹیکس کے حوالے سے کیا احلان کیا گیا ہے اگر آپ سعودی عرب کے اندر مقیم ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے جی تو دوستو اکامہ ٹیکس کے بعد فیملی ٹیکس کے حوالے سے بھی وزارت محنت کا واضح موقف سامنے آ گیا ہے جیسا کہ کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو کندر وزارت محنت کی طرف سے جو اعلان جاری کیا گیا تھا اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وزارت محنت نے کہا ہے کہ کامہ ٹیکس واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں اب فیملی فیس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ فیملی فیس واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں افواہوں پر یقین نہ کریں سعودی عرب میں مقیم غیر ملکوں کے مرافقین پر مہانہ فیس واپس لینے یا اسے کام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں دو ہزار بیس تک فیملی فیسیں تیہ ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وزارت محنت و سماجی بحبود نے واضح کیا ہے کہ خارجیوں پر آئید کی جانے والی پہلی فیملی فیس کو برقرار رکھنے کی ایوان شاہی سے کوئی درخواست نہیں کی گئی سوشل میڈیا پر یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ وزارت محنت نے ایوان شاہی سے درخواست کی ہے کہ تارکین سے پہلے سال سو ریال مہانہ فیس وصول کی گئی تھی اس میں آئندہ سالوں کے دوران مقررہ اضافہ واپس لیا جائے اور پہلے سال والی فیس ہی برقرار رکھی جائے وزیر محنت و سماجی بحبود نے مذکورہ وزاعت سعودی ایوانہائے سنت و تجارت کانسل میں ٹھیک داروں کی قومی کمیٹی کے چیرمین اوارکان سے ملقات کے موقع پر دی واضح رہے کہ تیشدہ پرگرام کے مطابق مرافقین پر دو ہزار سترہ میں مہانہ فیس سو ریال فی بندہ تھی دو ہزار اٹھارہ میں یہی فیس دو سو ریال دو ہزار انیس میں مہانہ فیس تین سو ریال جبکہ دو ہزار بیس میں مہانہ فیس چار سو ریال مقرر ہے اس سے پہلے وزارت میں نے تو سماجی فروغ نے وضاحت کی تھی کہ غیر ملکیوں پر آئید اکامہ فیس واپس لینے کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی تجویز زیر غور ہے غیر ملکیوں پر آئید فیس کا فیصلہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی نہ اسے واپس لینے کی تجویز پر غور کیا جا رہا ہے سعودی اکام نے کہا کہ غیر ملکی کارکنوں اور ان کی فیملی پر آئید فیسوں کے کیا نتائج برامد ہوں گے اس کا پیشگی علم ہے یہ فیصلہ ملک کے مفاد عامہ کے لیے کیا گیا ہے تو دوستو اگر اس حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی خبروں پر آپ نے بھی توجہ دی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ فیملی فیس ختم ہو رہی ہے تو آپ لوگ زیادہ خوش نہ ہوں کیونکہ سعودی وزارت میند نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے کہ دو ہزار بیس تک فیملی فیس ختم نہیں ہوگی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ تمام لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچ سکے اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے